اگلا سوال ہے کہ ہمارے والد گھر پر ہمیں نماز پڑھاتے ہیں سب خواتین ہیں تو کیا خواتین تکبیر کہہ سکتی ہیں سوال میں شاید یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گھر پر جو جماعت ہو رہی ہے تو اس جماعت میں کوئی ایک ہی مرد ہے شاید کسی کی صرف بیٹیاں ہیں اور اس کی بیوی ہے اس کا بچہ نہیں ہے اور وہ اکیلہ آدمی ہے بچوں کا جو باپ ہے اور ات کا شوہر ہے تو ایک اکیلہ آدمی اگر ایسے لوگوں کو جماعت لے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے تو تکبیر کون کہے گا وہ تو امام میں تکبیر کون کہے گا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عورتیں تکبیر کیسے ہوتی گئی ہیں تو دیکھیں اس بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عورتوں پر ازان اور اقامت نہیں ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی صحیح سنت سے روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حَلْ أَلَنِّسَائِ اَزَانُ مَاقَامَ کہ کیا عورتوں پر ازان اور اقامت ہے قال اللہ تو انہوں نے کہا نہیں عورتوں پر ازان اقامت نہیں ہے یعنی ازان کہنا اور اقامت کہنا یہ عورتوں پر فرض واجب نہیں ہے البتہ کچھ علماء نے گنجائش دی ہے اس تعلق کو کچھ روایتیں بھی ملتی ہیں جن کی صحت مختلفی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے کچھ روایتیں بھی ملتی ہیں تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ بے شک عورتوں پر اقامت ازان فرض نہیں ہے لیکن اگر عورتیں صرف خواتین ہیں صرف خواتین ہیں گھر پہ جماعت کر رہے ہیں اس میں کوئی مرد نہیں ہے وہ اگر پست آواز میں ازان دینا چاہے اور پست آواز میں تکبیر کہہ کے یعنی وہی آپس میں سننے کو اور نہ سنیں تو تکبیر کہہ کے اگر وہ جماعت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ ساری باتیں ہیں یہ ساری بحث تب ہے جب جماعت میں صرف خواتین ہوں لیکن یہاں جو سوال کیا گیا وہ یہ کہ جو امام ہے وہ مرد ہے باقی سب خواتین ہیں تو اس کیس میں تو ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی عورت اقامت کہے بلکہ جو امام ہے وہی اقامت کہے گا وہی ازان کہے گا وہی امامت کرے گا سب کچھ وہی کرے گا اور باقی عورتیں اس کے پیچھے اس کو فالو کریں گے اس کے ساتھ نمائے پڑھیں گی لیکن عورتیں اقامت نہیں کہے سکتی اس لیے کہ جو روایتیں ملتی ہیں ازان و اقامت کی یا تو صرف مرد کی ملتی ہیں یا کچھ جو آثار ملتے ہیں وہ صرف عورتوں کے تعلق سے ملتے ہیں کہ عورت عورت کا مسئلہ ہے لیکن یہ شکل کہ امام مرد ہو مقتدی خواتین ہو اس شکل میں اقامت کوئی عورت کہے اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی ہے اس لیے یہ چیز درست نہیں ہے امید دیکھیں آپ کا جاب مل گیا ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں